میں معذرت کے ساتھ میں اس طرح کرتے ہیں کہ آج کشمیر کے حوالے سے ہم نے ایک اتفاقہ رزولوشن پاس کرنی ہے اس کے بعد آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناف دو یا کناف سعیم جناب سپیکر یوم سیاہ کے حوالے سے میں یہاں پر کشمیر کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک ارادار لا رہا ہوں جس کا مقصد یہ ہے کہ تقریبا سات دھائیوں سے سات دھائیوں سے کشمیر کے اندر بھارت ایک مظالم ڈھا رہا ہے اور اس حوالے سے اب تک تقریبا نوے ہزار سے زیادہ کشمیری شہید ہو چکے ہیں اور تقریبا ایک لاکھ چالیس ہزار زیادہ لوگوں قیدی بنایا گیا ہے اس کے علاوہ پینتیس ہزار سے زیادہ خواتین بیوہ ہو چکی ہیں اور تقریبا تیس ہزار زیادہ بچے جو ہیں وہ یتیم ہو چکے ہیں بھارت وہاں پر جس طریقے سے کہ میعوی ہتھیار کا استعمال کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ پیلٹ گان کا استعمال کر رہا ہے اس سے کئی نوجوان جو ہیں وہ نابینا ہو چکے ہیں اور اس سے بڑھ کر تقریبا دس ہزار سے زیادہ خواتین جن کے عمر آٹھ سال سے بچی سے اسی سال تک ہے ان کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور جس کی بدترین مثال اس دنیا میں نہیں ملتی میں اس حوالے سے اقوام مستعیدہ یہ آپ دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا اس طرح نہیں ہوتا میں بلکل نہیں کروں گا اس طرح نہیں ہوتا اس طرح بلکل نہیں یہ نہیں ہوگا اس طرح نہیں بلکل یہ کوئی طریقہ آپ سب کو موقع جائے کوئی طریقہ نہیں ہے بڑی بارڈن بات دو یہ کشمیر کے اوپر مہربانی کرے کوئی آگر اور مجھے بڑا افترین ہوتا ہے نجد پلیز آپ آپ تشریف لکھ رہے ان کا یہ رویہ ہے ان کا یہ رویہ کشمیر کے حوالے سے اتابی کر رہا ہے کہ آج تا کشمیر کا مسئل کیوں ہوتا نہیں ہوتا نمید کمر صاحب دیکھیں میں آپ کو پورا موقع دیا یہ طریقہ نہیں یہ میرا یار آپ کی بات پورا کوئی ٹی وی ڈسکس کرے گی اس کے اوپر ہم ڈسکسن کریں گے آپ تشریف رکھیں جناب سپیکر ان کا یہ رویہ اس سے پہلے ادار مہربان کی حکومتیں گذری ہیں لیکن کشمیر میں اتا ظلم ہوا ہے کوئی مسئلے کا حال نہیں کلا اس کی وجہ ہی ہے کہ ان لوگوں کی سنجیدگی آپ کے سامنے کشمیر کے مسئلے کے اوپر بات ہو رہی ہے اور یہاں پر یہ لوگ بتا نہیں کس جیت کے لئے شور بچا رہے ہیں جناب سپیکر خرشی شاہ صاحب میں بہت احترام سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ امارا معزز ایمین ایس صاحب ہمارے لئے بہت قابل احترام ہے لیکن اس کا رویہ مسلسل اس قسم کے ہے جو کہ میں مناسب نہیں سمجھتا کائنڈی آپ جو ہے نا ان کو تھوڑا بتا دے کہ رولز کو بتا بے چلنا ہے خرشی شاہ صاحب جی خرشی شاہ صاحب جی خرشی شاہ صاحب درستر اسپیکر یہ جو ریزولوشن پاس ہو رہا ہے اس ریزولوشن کی کپی تو دی جائے نا یہ پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریزولوشن سارے ہیں ان کی کپی نہیں ملتی کپی تو دی جائے پھر ریزولوشن دی جائے آزیمین نے ایک پینٹ دی ایک پینٹ بات کرتے ہیں اس کے بعد آپ ریزولوشن پاس کر لیں اس کے بعد ایک پینٹ کی دی پلیس جی جی خرشی شاہ وہ جو ریزولوشن ہے اس کی کپی دی جائے اور دوسرا جو ریزولوشن آتا ہے ان سے اپوزیشن سے سائن لی جاتی ہے کہ یہ جوائنٹ ریزولوشن ہو آجی تو وہ بھی نہیں ہوا نہیں وہ ہوا جی ہم نے اس کو بزنس ایڈوائزری میں ڈسکس کیا میں نے ان کے سامنے آپ کو کپی دے دیں گے آپ کو کپی دے دیں گے میڈم آپ کو گھنڈا پور صاحب اس کو کپی دے دیں ریزولوشن کے کپی دے دیں ان کو آپ ان کے پاس جائیں کپی دے دیں ان کو ریزولوشن کے کپی دے دیں ان کو جی علی مہت خان سر میں اگر آپ مجھے اگر آپ مجھے ایک دو منٹ دے دیں تو ریزولوشن میں علی مہت خان آپ کے پاس لے جاتا ہوں اس کو دیکھ لیں جوائنٹلی اس پر سائن کر لیں گے پھر پرزنٹ کر لیں اس کو ریزولوشن جائیں دے دکھا دیں پیس نیکسٹ آئیٹم نمبر آئیٹم نمبر آئیٹم نمبر فور مسٹر آبر محمود کیانی منسٹر پار نیشنل ہیلس سرویسز ریگریشن ان کوڈینیشن تو مو آئیٹم نمبر کیا جی جی ایسر اگبال صاحب آئیٹم نمبر 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 آئیٹم نمبر